مَعَ اللَّهِ فِي لَعْلَآتِ النُّجُومِ وَحَكِ الْغُيُومِ وَضَوِ الْقَمَرِ نحمد و نسلی علی رسولِهِ الكریم امم آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پرگرام سنیری باتوں کے ساتھ تمام مسلمان ماں، بہنیں، بیٹیاں، نوجوان، بزرگ، بچے سب کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ ہم سب کے دنیا میں آنے کا سب سے جو بڑا مقصد ہے وہ دو چیزیں ہیں ایک ہم سے ہمارا اللہ جو ہمارے خالق اور مالکیں وہ راضی ہو جائیں اور دوسرے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قیامت کے دن ہمیں شفاعت نصیب ہو جائیں اللہ راضی کس طرح ہوں گے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں کیسے ملے گی اللہ نے اپنی رضا اپنے حکموں میں رکھی ہے اور اللہ نے اپنے حبیب کی شفاعت ان کے طریقوں پر چلنے میں رکھی ہے ہم نے آج کے بعد ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم کیوں نے ایسی کوشش کر لیں کہ ہم امت مسلمہ کے سامنے شعبہ زندگی کے جو تمام تر شعبے ہیں ان میں پیارے نبی کا سننا طریقہ کیا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا مگر جس نے انکار کیا وہ داخل نہیں ہوگا صحابہ رسول اللہ انکار کرنے والا کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اتباع کی اتباع سنت پہ چلنے سے ہوگی جس نے میری سنت کو اپنایا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا اور جس نے میری سنت کو چھوڑا گوئے اس نے انکار کر دیا تو ہم کوشش کریں گے آج کے بعد آپ کو روز مرہ کی اور زندگی کے مختلف شعبوں میں جو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے وہ کیا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں انشاءاللہ باہوالہ آپ کے سامنے عرض کر دیا جائے گا اور اس لیے میری تمام امت مسلمہ سے یہ گزارش ہے کہ جو سنت طریقہ سنو اس سنت طریقے کو آگے دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرو اپنی ذات میں عمل کی نیت سے سنو اور اس کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنو اللہ اور بلیزت کی ذات جہاں اپنے عمل کرنے سے اپنی رضا اور اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرمائیں گے دوسروں کو پہنچانے کی بنیاد پر اگر کوئی آدمی عمل کرنے والا بن جائے گا تو جب تک اس سنت پر عمل ہوتا رہے گا مرنے کے بعد بھی ہمارا آمار کا ریجسٹر نیکیوں کے اعتبار سے کھڑا رہے گا اس لیے آج ہم اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں کہ انسان میں کا دن کا آغاز اٹھنے سے ہوتا ہے سو کر اٹھنے کی کیا سنتیں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں سے خطاب فرمایا ایمان والوں رات کو جلدی سو جائے کرو صبح و صویرے اٹھا کرو پہلی سنت صبح کی یہ ہے کہ آدمی جلدی سوٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں درخواست کیے اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت نصیب فرما دے جو صبح کے وقت اٹھے گا اور اپنے کاموں کو سمیٹے گا اللہ رب العزت کی ذات اس کے کاموں میں برکت نصیب فرما دیں گے کیونکہ یہ دعا سرکار دعا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہے پہلی سنت کیا ہے صبح کو صفیرے اٹھنا دوسری سنت کیا ہے دوسری سنت صبح اٹھنے کی یہ ہے کہ جب آدمی کی آنکھ کھلے تو آدمی سب سے پہلے دعا پڑھے کیوں نید موت کی بہین ہے اس کی روح کا جسم سے تعلق ضرور تھا لیکن اس کی روح رات جسم میں نہ رہی یہ قرآن میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا بات رمی ہو جائے گی اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو موت سے دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے اس لیے دعا پڑھے کونسی دعا تمام تعریفیں اس اللہ بریزت کی ذات کے لیے جس نے ہمیں زندگی دی مرنے کے بعد اور مر کے اسی کے پاس جانا ہے دوسری سنت یہ ہے کہ آدمی دعا کا احتمام کرے اور یہ مختصر سی دعا ہے تیسری سنت یہ ہے یہ بخاری کی روایت ہے یہ دعا جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے تیسری سنت یہ ہے کہ اٹھتے وقت آدمی دعا پڑھنے کے بعد اپنی آنکھوں کو ملے اپنی آنکھوں کو ملنا اٹھتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے اور یہ حدیث فتح الباری بخاری شریف کی سب سے محتبر شرع فتح الباری اس کی جلد نمبر دو کے اندر یہ حدیث علامہ حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالیٰ نقل فرمائیے کہ آپ سرکار جب اٹھتے تھے دعا کے بعد اپنی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے ملتے تھے نمبر تین نمبر چار چوتھی سنت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے اٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دوتے تھے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَعْمِسَنَّ يَدَعُ فِيْا اپنے ہاتھوں کو کسی برطن میں داخل نہ کرو یہاں تک اس کو دھو لو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سویا وہ نہیں جانتا کہ اے اینا باتت یدہو کہ اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے اس لیے ہاتھوں کو دھونا چوتھی سنت ہے پانچویں سنت یہ ہے کہ ہاتھوں کو دھونے کے بعد آدمی مسواف کرے معاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت آخری عمل کیا کرتے تھے فرمایا مسواف کرتے تھے فرمایا اٹھ کے صبح کون سا عمل کرتے تھے فرمایا مسواف کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواف کے بارے میں ایک جامع حدیث ارشاد فرمائی السواقو مطر لیلفم ومرغات لیغب مسواق یہ اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور مو کی صفائی کا بھی ذریعہ ہے تو لہذا ہمیں ہاتھ دونے کے بعد مسواق کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ جب ہم اٹھیں تو آپ نے بستر کو ہم خود لپیٹیں عام طور پر بچے اٹھتے ہیں بڑے اٹھتے ہیں بڑے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں جی بچے بستر کو لپیٹیں گے اور بچے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں بڑے بستر کو لپیٹیں گے نہیں آدمی اپنا بستر خود لپیٹے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بسترہ خود لپیٹتے تھے اس کے بعد گھر والوں کو سلام کریں اور جو سلام کے بعد جو جاگ رہے ہیں ان سے حال پوچھے خیریت ہے رات اچھی گزری یہ حال پوچھنا ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنا اس سے محبت بڑھتی ہے اور آخری سنت صبح کی یہ ہے صبح کے وقت جب آدمی اٹھے اگر رات کے وقت اس کو کوئی خواب آئی ہے تو ہر آدمی کے سامنے اپنی خواب کو بیان نہ کریں اہل علم حضرات کے سامنے اپنی خواب کو بیان کریں اگر خواب ایسی ہے کہ جو ڈراؤنی ہے ظاہر میں وہ خواب اچھی نہیں ہے اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیط والرجیم و من شر حاضر رویہ اس دعا کا احتمام کر لے اللہ رب العزت کی ذات اس دعا کی برکت سے خواب کے شر سے آدمی کی حفاظت فرما دیں گے یہ آٹھ سنتے ہیں صبح کے وقت اٹھنے کی اللہ رب العزت کی ذات آج کے بعد مجناکارہ کو بھی اور پوری کی پوری امت مسلمہ کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ان کو اپنائیے اور ان کو دوسروں کو بتائیے اور اللہ کے ہاں عجر پائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ